موسیقی موسیقی لڑ چکا تھا کسی بھی ریس سے پہلے ایسا سٹانس لینا بہت ہی پرانی ٹیکنیک ہے ورلڈ وار ٹو سے پہلے تک اولمپکس میں اتلیٹس ریس شروع ہونے سے پہلے یہی سٹانس لیتے تھے پھر شورٹ ڈسٹنس ریس کیلئے یہ پوزیشن لینے لگے تاکہ زمین سے ایک کلوز اینگل بن سکے پھر فائنلی ہم اس پوزیشن میں آئے اور دنیا میں ہر جگہ شورٹ ڈسٹنس ریس کیلئے کراؤچنگ یعنی یہ پوزیشن فائنل کی گئی پھر سٹارٹر نام کا ایک ڈیوائس یوز کیا جانے لگا تاکہ ہماری بوڈی زمین سے اور کلوز آ سکے پر زمین سے پیرلل ہونا ناممکن ہے پر آج ایک انسان نے ایسی پوزیشن لے لی ہے جس سے وہ زمین سے بلکل پیرلل ہے پر ہاں یہ آدمی جس نے ایک نئی سٹارٹنگ پوزیشن کی کھوچ کی ہے وہ اس زمانے کا نہیں ہے اور باقی ہمار سے جا کر ٹکرانے میں جو وقت لگا وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم تھا ماسٹر آف کنگ فو سی کنگ ریٹسو نے اس ایک سیکنڈ کو کچھ اس طرح ڈسکرائب کیا آئیے ایک سیکنڈ کی کہانی سنتے ہیں مجھے شاید سب کچھ سمجھانے میں تھوڑا وقت لگے پر اتنا سب کچھ میں نے صرف ایک سیکنڈ میں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے پیکل اپنے زمانے میں اسی طرح دشمنوں کا سامنا کرتا تھا کئی بار وہ کسی پیڑ کا سہارا لیتا تو کئی بار کسی بڑے پتھر کا یہی وجہ ہے کہ وہ پانچ ٹن کے راکشس کو بھی روک لیتا تھا اسی ایک سیکنڈ میں میں نے باقی کو بھی نوٹس کیا باقی کا وزن ستر کلو کے آس پاس ہے سو کلو کا ہو کر میں بکل کو نہیں روک پایا تو ستر کلو کا یہ لڑکا کیسے روکے گا اس کا یہ سٹانس دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ میری طرف دفان سے بھی کچھ تیز آنے والا ہے اور مجھے لگا یہ فائٹ بھی اسی وقت ختم ہو جائے گی لیکن میں نے اتنی ساری چیزیں ایک سیکنڈ کے اندر کیسے سوچ لیں ایک ایک ایکزامپل دیتا ہوں سوچو گرما گرم کری اور رائس کا پہلا نوالا آپ کے موہوں میں گیا تیکھا نمکین کھٹا اور تھوڑا سا میٹھا اس کی خوشبو ٹیسٹ ہر ایک سامگری کھلے کھلے رائس مسالے اگر میں ہر چیز کے بارے میں بتانے جاؤں تو کم سے کم دس منٹ لگیں گے پر یہ پورا ٹیسٹ سمجھنے میں مجھے ایک سیکنڈ لگا اور بس میں یہی سمجھا نہیں بس یہی چاہ رہا تھا باقی یہ سب جانتے ہوئے بھی وہیں کھڑا تھا وہ بھینا کوئی پوزیشن لیے موسیقی 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 موسیقی